نظرین مضامتی تحریک بہادری کی نئی مثالیں قائم کر رہی ہے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر نیوکلئر بمپ گرانے کی دھمکی دی گئی تو مضامتی تحریک نے ان کے نیوکلئر پاور پلانٹ کو ہی اڑا کے رکھ دیا اس کے ساتھ جنگ میں ہونے والی بار بار شکست پر اب اسرائیلی شہری غصے میں آگئے ہیں اور انہوں نے نتن یاہو کے گھر پر حملہ کیا ہے جبکہ یمن نے بھی اسرائیل کا جینہ مشکل کر دیا ہے اور ریڈ سی والے بارڈر پر بے تہاشا راکٹس اور میزائل فائر کیے جا رہے ہیں جہاں پر جنگی سائرن ہر وقت بجتے ہیں اور وہاں پر میجر ڈسٹرکشنز ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں شدید اتجاعت جاری ہیں اور بائیڈن کے خلاف وہاں پر مضامت جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جاری ہے تاریخ کا سب سے بڑا پروٹیسٹ واشنگٹن ڈی سی میں ہوا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبکہ پیوٹن ایک بار پھر کھل کر سامنے آئے ہیں اور سیکیورٹی کانسل میں انہوں نے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم غزہ کی بات کر لیتے ہیں کہ غزہ میں کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں نظرین جو سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ المغازی ریفیوجی کیمپ کے حوالے سے ہے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چار دنوں سے اسرائیل مسلسل ریفیوجی کیمپ کو نشانہ بنا رہا ہے اور ابھی المغازی کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں پر پچاس سے زیادہ شہید اور سو سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ الازر یونیورسٹی کو نشانہ بنایا گیا اور اس پر آپ دیکھئے کہ جنرلیس لکھتی ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے یعنی اتنا بڑا بمج ہے وہ الازر یونیورسٹی جو کہ نورت غزہ میں باقی ہے اس پر گرایا گیا آگ کے شولے اس طرح سے دکھائی دے رہے تھے جیسے یہاں پر کوئی نیوکلیر ٹیسٹ کیا گیا ہو پھر پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تھری ہاسپٹلز کو ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا ہے اس کے علاوہ پانچ یونیٹن نیشنز کے جو زیرے تمام سکولز ہیں ان کو ڈائریکٹلی نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ایمبولینسز ہیں ان کو ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا ہے تو ویشی پن کی انتہا ہو چکی ہے اور جبر کی انتہا ہو چکی ہے غزہ میں اب یہ دیکھئے کہ nothing is safe in غزہ یعنی کہ اگر آپ حفاظت کے لیے گھر میں موجود ہیں تو آپ کے گھر پر بمباری کی جائے گی اگر آپ اس بمباری کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں اور ایمبولینس آپ کو ہسپٹل لے کر جا رہی ہے تو اس ایمبولینس پر اٹیک کیا جائے گا پھر جب آپ ہسپٹل اگر پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہسپٹل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یعنی کہ کوئی بھی چیز کہیں پر بھی safe نہیں ہے پھر جو نئی strategy ناظرین سامنے آئی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے جس میں مساجد چرچز اور جو water tanks ہیں جو solar panels ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ابھی نورپ سے بڑا water tank تھا جو پبلک کے لیے جہاں سے پانی available تھا وہاں پر اس کو directly اٹیک کیا گیا اور ہزاروں لیٹر پانی نیچے بہ گیا ہے اور ضائع ہو گیا اور وہاں غزہ کے لوگوں کو پینے کے لیے ایک بود میں میسر نہیں ہے اس کے علاوہ مساجد کو نشانہ directly بنایا جا رہا ہے پچاس ازار مساجد جو ہیں وہ شہید کی جا چکی ہیں چرچز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سکولز کو directly اٹیک کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ چونکہ بجلی ہے نہیں فیول ختم ہو چکا ہے تو جہاں جہاں پر solar panels لگے ہوئے تھے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ ناظرین یہ ہے دراصل اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے کہ غزہ کو نقابل رہائش جگہ بنا دیا جائے ان لوگوں کے لیے تاکہ یہ ان کا survival یہاں پر مشکل ہو جائے جب medicine نہیں ہوگی جب food نہیں ہوگا پہلے ہی United Nation کی report کے مطابق پر person دو bread جو کہ چھوٹی سی bread ہوتی ہے اس پر گزارہ کر رہا ہے پر ڈے اور وہ بھی کئیوں کو میسر ہے اور کئیوں کو نہیں ہے تو بالکل یہاں پر survival جو ہے وہ ناممکن منایا جا رہا ہے تاکہ لوگ یہاں سے مجبور ہو جائیں leave کرنے کے لیے اور غزہ پر مکمل قبضہ کر لیا جائے تو اسی لئے آپ دیکھیں نا water tank سے کیا خطرہ ہوگا جناب یا solar panel سے اسرائیلی آرمی کو کیا خطرہ ہے یا پھر جو چرچ ہیں ان سے اسرائیلی آرمی کو کیا خطرہ ہے تو اس سب چیزوں کو نشانہ بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کا یہاں پر جینا محال کر دیا جائے تیٹس یہ سامنے آئے ہیں کہ پچیس سو کے قریب targets کیے گئے ہیں یعنی پچیس سو سے زائد جگہوں پر strikes کی گئی ہیں وہاں پر بمباری کی گئی ہے تو جہاں پر پچیس سو سے زائد بم گھرائے گئے ہوں تو سوچئے اس جگہ کی کیا حالت بچی ہوگی اور جو نئے سٹیٹس سامنے آئے ہیں اس میں شہادتوں کی تداج ہے وہ دس ہزار سے cross کر چکی ہے اور پچیس سو سے زائد missing ہے یعنی وہ ملبے تلے دبے ہیں جن کی لاشی ابھی تک نکالی نہیں جا سکی ہیں اور جس میں ایک ہزار سے زائد بچے ہیں اور اب نئی مسئبت یہ ہے کہ وہاں پر machinery available نہیں ہے جو کوئی ملبے کو ہٹا سکے تو جہاں جہاں پر attack ہو رہا ہے نہ ہی وہاں پر طبعی امداد پہنچ رہی ہے نہ ہی machinery تو لوگ اسی طرح ملبے کے نیچے دب جاتے ہیں پھر آپ یہ دیکھئے کہ people in north hesitate to go to south اس وقت نورت میں تین لاکھ سے زیاد لوگ پھسے ہوئے ہیں اس نورت کا تمام اطراف سے انہوں نے جو ہے محاصرہ کر رکھا ہے اب یہاں پر جو لوگ پھسے ہیں وہ south میں جانا چاہتے ہیں لیکن وہ جان نہیں پا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی باہر نکلتا ہے اور south کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے حالکہ ان کے orders یہی ہیں کہ آپ north سے نکل کر south میں آ جائیں لیکن جو ہی کو باہر نکلتا ہے پچھلے دو تینوں میں بے تہاشہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ درجنوں کے حساب سے لوگ جو کافلے جو جا رہے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا اور براہ راست ان پر گولیاں چلا کر ان کو شہید کر دیا گیا تو پیپل اب جو north میں موجود ہیں فلسطینی وہ خوف زدہ ہیں south میں جانے کے لیے بس اب وہ وہیں پر پھسے ہوئے ہیں ہسپٹلز وہاں پر ختم ہو رہے ہیں سکولز جہاں پر انہوں نے پناہ لے رکھی ہے ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے پینے کو پانی نہیں ہے تو وہاں پر ان کی زندگی انتہائی مشکل ہو چکی ہے پھر آپ دیکھئے کہ north میں جیسے الشفاہ سب سے بڑا ہسپٹل ہے انڈونیشن ہسپٹل ہے باقی ہسپٹلز میں جو زخمی ہیں ہزاروں کے حساب سے اب وہ بچارے کیسے اس کو leave کر کے south میں آئیں پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم north سے south میں آتے ہیں تو درمیان میں ایک ایسے area آتا ہے جہاں پر دو کلومیٹر آپ کو پیدل چلنا پڑتا ہے یعنی کہ وہ روڈ مکمل طور پر بمباری کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے تو اس دو کلومیٹر کے روڈ کو آپ پیدل کروس نہیں کر سکتے یقینی طور پر آپ اس میں مارے جائیں گے تو جو زخمی ہیں وہ بھائی اب وہاں سے نکل کر کیسے ادھر آئیں پھر اب یہ الشفا کے ڈیریکٹر کا بیان دیکھئے کہ دراصل مکمل طور پر جہاں پر 60 سے 80 ہزار لوگ موجود ہیں اس کا سسٹم مکمل طور پر کلیپس کر رہا ہے کیونکہ اس کا جو سولر پینل سسٹم ہے اس کو نشانہ برہا گیا تھا میڈیسن وہاں پر ختم ہو چکی ہے میڈیکل سٹاف بہت اتک لیو کر چکا ہے بہت سارا میڈیکل سٹاف جو ہے وہ مارا بھی جا چکا ہے تو وہاں پر مکمل جو سسٹم ہے وہ کلیپس کر رہا ہے اور جو ہی یہ چیز ہوگی آپ دیکھئے گا کہ ہزاروں کے ساب سے یہ خدشہ ہے کہ وہاں پر شہادتوں کی اطلاعات آ سکتی ہیں پھر اب یہ یونائٹی نیشن کی ریپورٹ دیکھئے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ بہت ساری انفیکشیس بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے کیونکہ وہاں پر جس طرح پناہ گزین چھوٹے سے علاقے میں کٹھے ہو کر رہ رہے ہیں اور جو باقی طبیعہ امداد ہے اور باقی سہولتے میسر نہیں ہیں تو جو انفیکشیس ڈیزیزز ہیں جو وائرسز ہیں وہ پھیلنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے اور یہ خود یونائٹی نیشن کہہ رہا ہے ناظرین اس طرح سے ہوا ہے کہ میڈیا کو انٹرنیشنل میڈیا کو پہلی بار ایک مختصر سے ایریا میں لے جایا گیا غزہ میں جب سے یہ جنگ جاری ہوئی ہے پہلی بار انٹرنیشنل میڈیا کو غزہ میں اللاؤ کیا گیا اور وہ بھی ایک مختصر سے علاقے میں تو وہاں پر جو ریپورٹرز نے بیان کیا ہے وہ بھی سن کر آپ کے روح کام جائے گی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر تباہی خوفناک تباہی وہاں پر ہو چکی اور مزید آپ دیکھئے پھر وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہہ رہا ہے بیلڈنگ آفٹر بیلڈنگ بمباری کی وجہ سے بلیکنڈ ہو چکی ہے اور اس کو دیکھ کر خوف آتا ہے اور آپ کو ہر وقت وہاں پر تیاروں کی آواز سنائی دیں گی ٹینک صاحب کو پھرتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہاں پر اٹر ڈسٹرکشن کے مناظر ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھئے کہ وہ علاقہ جہاں پر مضامتی تحریک نے حملہ کیا تھا اسرائیل میں جا کر وہاں پر یہ روزانہ کی مناظر پر انٹرنیشنل میڈیا کو لے کر جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ نقصان ہو گیا یہ نقصان ہو گیا لیکن غزہ میں جو تباہی ہو رہی ہے وہ نہیں دکھانے دے رہی ہے اور وہ رپورٹر بتا رہا ہے جس نے یہ ساری چیز رپورٹ کی ہے اس کے مطابق کہ میں نے وہاں پر ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے علاو نہیں کیا جبکہ اسرائیل میں یہ کیا کر رہے ہیں کہ اس جگہ پر بار بار لے کر جا رہے ہیں میڈیا کو روزانہ کی مناظر پر درجنوں رپورٹرز کو وہاں پر لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر کھلی کوریج کی اجازت ہے لیکن غزہ میں نہیں ہے غزہ میں جو انفرمیشن آ رہی ہے وہ صرف جو لوکل وہاں کے فلسطینی صحافی ہیں جو کہ بیس سے زیاد شہید بھی ہو چکے ہیں وہ وہاں سے صرف رپورٹنگ کر رہے ہیں رب یہ دیکھئے کہ ایوری لیونگ آبجیکٹ اس دا ٹارگٹ آف دا اسرائیل اب دیکھئے کہ اسرائیل جو اس نے دنیا کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا کہ میں کوئی بڑا لیمیٹڈ سکیل پر آپریشن کر رہا ہوں اور ابھی تک اس نے دنیا کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے حالکہ دنیا کو یہ سمجھ نہیں آرہی عربوں کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ وہاں پر ایک ٹوٹل سکیل آف وار ہو چکی ہے ایک ٹوٹل جنگ وہاں پر جاری ہے جس میں زمینی سمندری اور ہوائی تمام اطراف سے حملے جاری ہیں اور اس کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ ہر لیونگ آبجیکٹ کو ہر سیویلین کو وہاں پر نشانہ بنا رہا ہے وہ کسی کو بخش نہیں رہا تو اس کی کوشش ہے کہ جتنوں کو وہ مار سکتا ہے مار دے اور باقی کو یہاں سے دھکیل کر مصر میں بھیج دے یہ تو سارے مظالم ہیں جو نہتے لوگوں پر ڈھائے جا رہے ہیں نہتے فلسطینیوں پر ایک جہاز آتا ہے جو بمباری کر کے چلا جاتا ہے لیکن جہاں پر فائٹرز موجود ہیں جہاں پر مظامتی تحریک کے جنگ جو موجود ہیں ان سے لڑنا ان کے بس کی بات نہیں اور انہوں نے بہادری کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ ان کی آرمی خوف زیادہ ہے اس وقت سٹیرس نئے سامنے آئے ہیں جس کے مطابق ان کے سکسٹی ون ٹینکز تباہ ہو چکے ہیں اور ہر ٹینک کی مالیت کتنی ہے تھری میلین ڈالرز اور اس کے علاوہ چار سو سے زیاد ان کی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر جو ان کے نقصانات ہوتے ہیں وہ بہت کم اس کی خبر سامنے آتی ہے لیکن اس کے باوجود سکسٹی ون ٹینکز اور چار سو ان کے فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اب یہ ترکی کے میڈیا کا تیزیہ دیکھئے اسرائیلی فوج دو اطراف سے غزہ میں داخل تو ہو گئی لیکن ان کے پاس انٹیلیجنس معلومات کا انتہائی فقدان ہے امریکی ڈرونز کی مدد بھی لی گئی جو بہرہ روم سے کی حدود میں مقید ہو کر رہ چکی ہے اس کے چار سو کے قریب فوجی نقصان ہو چکا ہے اور وہ ٹینکو سے نکل کر مرکزی شہر میں داخل نہیں ہونا چاہتے ٹینکو پر نکلتے ہیں تو جنگ جو گلیوں میں کندو پر یاسین ون او فائیو لے کر آتے ہیں اور اڑا کے رکھ دیتے ہیں اسرائیل یہاں نسل کشی تو کر سکتا ہے اور کر رہا ہے لیکن جنگ نہیں لڑ سکتا فضائی اور زمینی کاروائی ایک ساتھ ملا کر بھی جو ابھی اس کے لیے مشکل ترین کام رہا ہے اس کے ساتھ بھی غزہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو یہ ترکی کا میڈیا واضح طور پر ریپورٹ کر رہا ہے کہ یہ دو کلومیٹر کے علاقے میں خود ہی پھانچ چکے ہیں اور مرکزی شہر میں جانے سے یہ خوف زدہ ہیں جو ہی یہ ٹینک لے کر جاتے ہیں تو وہ ہاتھوں میں بم لے کر آ جاتے ہیں اور ان کے ٹینکز کو تباہ کر دیتے ہیں اکسٹر سے زیادہ ٹینکز تباہ ہو گئے ہیں اور چار سو زیادہ ان کا نقصان ہو چکا ہے فوجی جو ہلاک ہوئے ہیں تو یہ ان کو ابھی تک کامیابی حاصل ہوئے ہیں پھر ان کے ایک منسٹر نے کہا تھا جی نیوکلئر بم گرا دینا چاہیے غزہ پر تو اس کے جواب میں جو مضامتی تحریک انہوں نے اتنے ان کے راکٹس برسائے ان پر کہ جو ان کا نیوکلئر ایک ریاکٹر ہے اس کو جا کر براہ راست ہٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ لارج سکیل اف راکٹس جو ہیں وہ تیل عویو اور باقی اسرائیل پر فائر کیے گئے ہیں اب یہ ڈیلی روٹین کے مطابق راکٹس جو ہیں وہ فائر کیے جا رہے ہیں اور اس سے آپ ان کی نکامی کا اندازہ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں ابھی تک یہ جو مزامتی تحریکی راکٹ فائر کرنے کی صلاحیت ہے اس کو یہ ختم نہیں کر سکیں وہ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں راکٹس اسرائیل پر فائر کر رہے ہیں تو ابھی تک اس چیز کو نیوٹرلائز نہیں کر سکیں کہ جہاں سے وہ راکٹس فائر کر رہے ہیں اس چیز کو یہ نکام کریں تو یہ سیدھی سیدھ ان کی نکامی ہے نا اچھا یہ غزہ میں ہونے والی صورتحال اور وہاں پر جو ان کو نکامی پر نکامی ہو رہی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی اب ذرا بلنکن کی عرب ممالک کے ساتھ جو محلاقاتیں ہوئی ہیں جو سربراہان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی جارڈن میں اس کی تفضیلات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ناظرین عرب ایک بار پھر نکام ہوئے ہیں بہت اہم میٹنگ تھی اور یہ ایک فیصلہ کون میٹنگ تھی جارڈن میں یہ منقض ہوئی تھی انٹرنی بلنکن نے عربوں کے تمام جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی اور اس میں سیز فائر کا مدد سامنے رکھا گیا کہ غزہ میں فلپ اور سیز فائر ہونا چاہیے سیویلینز کی جانوں کو بچانا چاہیے لیکن امریکہ نے سیدھا سیدھا جواب دیا ہے جو بائیڈن ایڈمیسٹریشن ہے انہوں نے کہا ہم کوئی سیز فائر نہیں کریں گے اور اسرائیل اس پر نہیں مان رہا تو عربوں کو بہتی شرمندگی وہاں پر اٹھانی پڑی ہے اور یہ ان کی کریڈیبلیٹی پر سب سے بڑا سوال ہے کہ اتنا سا اسرائیل ہے اتنے بڑے یہ عرب مالک ہیں اور ان کا اتنا بھی انفلنس نہیں ہے کہ وہ سیز فائر تک کروا سکیں جنگ بندی تک کروا سکیں اور اتنا بھی ان کا انفلنس نہیں ہے کہ ایک گلاس پانی بھی وہاں رفاہ بڑر سے یہ اندر بھی سکیں تو یہ بہت بڑی خبر ہے یہ فیصلہ کن ملاقات تھی جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بھائی جنگ نہیں رکھ سکتی اور سیدھا سیدھا ان کو جواب دیا گیا اب آگے کیا ہوتا ہے جب انہوں نے ان کے موہ پر جواب دیا کہ بھائی جنگ بندی نہیں ہو سکتی تو اب یہ کیا کوئی ریاکشن کریں گے یا اسی طرح سے بیانات دیتے رہیں گے وہ بھی آکے چل کر دیکھنا ہے لیکن امپورٹن یہ ہے کہ یہاں پر ایران کے وزیر خارجہ موجود نہیں تھے اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یمن کے حوالے سے یمن نے جینا مشکل کر دیا اسرائیل کا اتنے راکٹس اور مزائل وہاں سے فائر کیے جا رہے ہیں کہ بڑا اسرائیل کے لیے پریشانی ہے یہ جو ریڈ سی والا بورڈر ہے یہاں پر ان کے مزائل اور راکٹس ہٹ آ کر کرتے ہیں اور یہاں پر جو ان کے شہری موجود ہیں وہ بہت زیادہ خوف زیادہ ہیں وہاں سے ایویکوئیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ جیسے تیل عویو ہے ان کا دارالحکومت وہاں پر جب راکٹس آتا ہے تو سائرن بجتا ہے اور وہ آئرن ڈوم اس کو نقام بناتا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے شیلٹر وہاں پر بنا رکھے ہیں یعنی جو ہی سائرن بجے آپ اس شیلٹر کے نیچے چلے جائیں تو بمب آ کر گرے گا بھی صحیح تو آپ محفوظ رہیں گے لیکن یہ جو ریڈ سی والا بورڈر ہے یہاں پر جو ان کے شہری عباد ہیں یہاں پر کوئی بومب کے حوالے سے کوئی شیلٹر نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹ آ کر ہٹ کر رہے ہیں اور ان کی بہت زیادہ وہاں پر نقصانات ہو رہے ہیں اس کے علاوہ وہاں پر مسلسل جو ہے وہ تیاروں کی آوازیں ہیں اور چونکہ نگرانی وہ کر رہے ہیں کہ یہاں سے یہاں سے جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس کا سامنا کیا جا سکے جو ڈرونز بھیج رہا ہے یمن اس کا سامنا کیا جا سکے ان کو تباہ کیا جا سکے تو وہاں پر مکمل ایک جنگ کیسی صورتحال بن چکی ہے تھوڑی سی مشکل یہ ہے کہ چونکہ یہاں یمن سے جب یہ حملہ ہوتا ہے تو پھر سعودی عرب اور جورڈن جو ہے وہ ان کے مزائلوں کو راستے میں ناکام بنا دیتا ہے اور اسرائیل پہنچنے ہی نہیں دیتا یہ یمن کو تھوڑی سی مشکل آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود ریڈ سی والے بورڈر پہ انہوں نے اسرائیل کا جینا مشکل کیا ہوا ہے اب نتن یاہو کی تھوڑی سی بات کر لیں تو نتن یاہو کے گھر پر دھاوہ بولا گیا ہے پرٹیسٹرز کی جانب سے دراصل روز بروز نتن یاہو کے خلاف اس کی اپنی حکومت میں اس کی کیبینٹ میں اس کی مخالفت اور بغاوت بڑھتی جا رہی ہے اور عوام میں وہ انتہائی غیر مقبول ہو چکا ہے اور اب عوام اتنے غصے میں ہیں کہ پہلی بار ان کے گھر تک پر حملہ کیا گیا ہے یہ پرٹیسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اب دیکھئے نا کہ وہ عرب عرب نہیں کہہ رہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے عرب نہیں منوا سکے لیکن اسرائیل کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوسٹیجز واپس لے کر آئیں اور جو ان کے پریزنر ہیں جو ان کے قیدی ہیں وہ ان کو دیں اور جب ان کی بات نہیں مانی جا رہی تو وہ پروٹیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اب وہ دھرنے میں وہاں پر تبدیل ہو چکا ہے تو جو صورتحاد اسرائیل کے اندر ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے اور یہ پہلی بار نتن یہو کے گھر پر حملہ ہو اب پیوٹن کی بات کر لیں تو پیوٹن کی جانب سے بڑا اہم بیانہ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ غزہ میں ہونے والے مظالم پر رد عمل ظاہر نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے یعنی وہ خود بہت بڑا ظالم ہوگا جو غزہ کے مظالم پر جو ہے وہ آواز نہیں اٹھائے گا یا رد عمل نہیں دے گا اس کے ساتھ سیکیورٹی کانسل میں انہوں نے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ وہاں پر یہ بیانیاں پٹ کرتے ہیں جی یہ تو اس کا سیلف ڈیفینس ہے یہ سیلف ڈیفینس اس کا حق ہے کہ یہ غزہ میں جا کر بمباری کرے لیکن انہوں نے وہاں پر کہا ہے کہ یہ ایک آکوپائر ہے یہ ایک قبضے والی سٹیٹ ہے اس ریاست نے قبضہ کر رکھا ہے وہاں پر تو اس کو کوئی سیلف ڈیفینس کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اب یہ مکمل طور پر دھجیاں بھی خیر دیا ان کے بیانیاں کی اور ایک بڑی سٹرونگ وائس جو ہے وہ وہاں پر انہیں پٹ کر دیکھیں وہ بیانات دے سکتے ہیں یا جنائٹڈ نیشن کی حد تک اپنا جو بیانیاں ہے وہ وہاں پر لے کر آ سکتے ہیں لیکن جب تک عرب کھٹے نہیں ہوں گے یا عرب لیڈ نہیں کریں گے تو روس اکیلا وہاں پر کیا کر سکتا ہے عربوں میں سے کوئی ایسا اٹھے جو لیڈ کرے اور پھر چائنہ اور رشیہ مکمل طور پر ان کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں جیسے امریکہ کر رہا ہے ہتھیار دے رہا ہے امداد دے رہا ہے تو ویسے ہی رشیہ اور چائنہ بھی دینے کو تیار ہیں لیکن عربوں میں سے کون ہے جو ان کی اس امداد کو یوٹلائز کرے غزہ کو بچانے کے لئے اب ذرا یونائٹر سٹیٹس آف امریکہ کی بات کر لیتے ہیں اور بائیڈن کی بات کر لیتے ہیں نظرین جیسے پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں پہلی بار کل امریکہ میں مظاہرہ ہوا وشنگٹن ڈیسی جو کہ ان کا دارل حکومت ہے اور یہ سب سے بڑا مظاہرہ تھا لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہوئے اور وہ سلوگنز کیا لگا رہے تھے وہ نعرے کیا لگا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے بائیڈن یو کانٹ ہائیڈ وی چارج یو وید جینوسائیڈ کہ تم سب لوگ وہاں پر نسل کشی کر رہے ہیں اور اس چیز کو تم چھپا نہیں سکتے تو وہاں پر ایک بہت بڑا پریشر ان کی پبلک کی جانب سے آ رہا ہے اور یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ امریکہ کسی ملک کی مدد کر رہا ہے خاص طور پر اسرائیل کی جن کی اتنی سٹرونگ لابی سمجھی جاتی ہے اور اس کے عوام ہی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے نہ صرف اس کے عوام بلکہ ان کے جو سینیٹرز ہیں جو ان کے نمائندے ہیں ان کے درمیان ایک بہت بڑا یعنی کانگریس جو ان کی جو پارلیمنٹ جس کو آپ کہہ لیں وہ آپس میں بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے درجنوں کے حساب سے جو سینیٹرز اور ان کے نمائندے ہیں ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان میں ایک بہت بڑی ڈیوین آئی آپ یہ ہیڈلائن دیکھ لیجئے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یو ایس ڈیموکریٹس بیٹل ڈیوین کہ جو وہاں پر سیاستدان ہیں ان کی آپس میں اب بہت اختلافات پیدا ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی جو انداد ہے وہ ایک ہاؤس سے تو پاس ہو گئی ہے لیکن سینیٹرز سے ابھی تک پاس نہیں ہو رہی اور بڑی کھل کر وہاں پر اسرائیل پر تنقید کی جاری ہے تو اس چیز کو آپ معمولی مت سمجھئے دیکھیں اب جو مجھے امید لگ رہی ہے وہ پبلک اپینین سے ہے جس طرح سے پبلک کھڑی ہو رہی ہے پوری دنیا میں اور آپ خاص طور پر امریکہ میں اور یہ جو امریکہ کے پولیٹیشنز ہیں جو کہ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں ان کے بیانیے کو اور ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں مجھے تو ان سے امید ہے ارموں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے تو جیسے یہ پریشر وہاں پر بلڈ اپ ہو رہا ہے یہی تبدیلی لے کر آئے گا اور یہی ہمیں جنگ بندی کی طرف لے کر جائے گا مثال کے طور پر برنی سینڈر جو کہ سب سے اہم سینیٹر سمجھے جاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ وار کرائم کمٹ کر رہا ہے وہاں پر جینوسائیڈ کر رہا ہے اور اس طرح سے ہسپٹل ریفیجی کیمپس اور انو سینڈ لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں مار رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم امداد تو دے سکتے ہیں ان کو لیکن اگر ہماری امداد مسوم بچوں کو مارنے کے لئے استعمال ہوگی تو پھر ہمارے لئے یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے تو یہ بڑی سٹرونگ وائسز ہیں وہاں پر اور کوئی بھی امریکی پولیسی ان لوگوں کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتی تو اگر یہ اتنا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے تو زیادہ دیر تک امریکہ اسرائیل کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکے گا اس سنس میں کہ اگر جنگ اسی طرح سے جاری رہتی ہے اور لوگ اسی طرح سے عام لوگ مرتے رہتے ہیں تو پھر امریکہ کے لئے بھی مشکل ہو جائے گا یہ میرے لئے سب سے اہم چیز ہے اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کی آپ اپنے رائے سے ضرور رکھا کریں جلزی اللہ حافظ